مورتیوں کی اور بتوں کی عبادت جاہد نہیں سیدنا جاور بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی رک جانے کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِ سَمِئْتُ سَوْتَمْ مِنَ السَّمَاءِ فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِ میں چل رہا تھا سَمِئْتُ سَوْتَمْ مِنَ السَّمَاءِ میں نے چانک آسمان سے ایک آواز مجھے سنائی دی فَرَفَعْتُ الرَّاسِ میں نے اپنا سروں پر اٹھایا ہوں فَإِذَا الْمَلَكُ أَلَّذِي جَاءَنِ بِحِرَاءٍ جَالِسًا عَلَىٰ كُرْسِيٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مجھے وہی فرشتہ نظر آیا جو غارِ حِرَا میں میرے پاس آیا تھا اور وہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہو گا تھا وہ کون تھے جبرین امین علیہ السلام آسمان اور کرسی آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر اور ایک حدیث میں آتا ہے بس فرشتہ ہی نظر آ رہا تھا افق پر اللہ تعالیٰ نے جبرین امین کو سردار فرشتہ بنایا اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کے چھے سو پر بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَجُعِسْتُ مِنْهُ فَرَقًا فَرَجَعْتُ میں در گیا جبرین امین کی حیبت ان کی اصل حالت میں آپ کو دیکھا تھا اور غالباً حدیث میں دو مرتبہ آتا ہے کہ آپ نے دو مرتبہ جبرین امین کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا فَرَجَعْتُ میں گھر واپس آگئے فَقُلْتُو میں نے کہا زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي مجھے چادر اڑاؤ گھبرا گئے گھبرا گئے اور ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا مجھے کپڑا اڑا دو انہوں نے مجھے کپڑا اڑا دیا آسمان سے وہی اتری یا ایوح المدثر قُم فَعَنْدِلْ وَرَبَّكَ فَقَبِّلْ وَثِيَابَكَ فَطَاحِدْ وَرْرُجْزَ فَحْجُرْ یہ جو رُجْز ہے نا رُجْز اس سے مراد بُتْل پتھر تراش تراش کر اس کی شکل و صورت بنانا پھر فرماتے ہیں یہ آیتیں اتری اچادر اڑنے والے کم کھڑا ہو اور ڈرا لوگوں کو اپنے رب کی قبریائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھ ثُمَّ تَتَابَعَ الْوَحْيُو پھر مُسَلْسَل وَحِی آنا شروع ہو گئے اب اس حدیث میں اس واقعہ کے اندر ایک تو جبریل امین کا اصلی حالت میں دیکھنا دوسرا ان کی حیبت دھر آ کر ختیجہ کو کہنا زمیلونی مجھے چادر اڑھاؤ گھبرا جانے ثابت ہوئے انسان گھبرا جاتے ہیں پیغمبر علیہ السلام اور پھر ختیجہ نے ایک اور حدیث میں آپ کو تسلی دی کہ آپ غریبوں کا سہارہ یتیموں کا سہارہ بیواؤں کا سہارہ تو گھر والی کو چاہیے کہ اگر مرد گھبرا گیا ہے تو وہ آگے سے اور نہ گھبرا جائے اور نہ گھبرا جائے تسلی دینی چاہیے ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کو تسلیاں دی آپ چادر اڑھ کر لیٹ گئے اللہ تعالی نے وحی اتار دی کہ اب کھل کر تبلیغ کیجئے اور بتوں کی عبادت سے منع کیا وہ پتھر کا بت ہو وہ تصویر ہو وہ کسی بزرگ کی پیر صاحب کی تصویر گھر میں لٹکائی ہوئی ہو اور اس کے سامنے دیے جلا رہے ہوں یہ مسلمان کلمہ پڑھنے والے اکثر ایسا کرتے یہ وحی جو آئی اس میں کھل کر اللہ کی توحید کو بیان کرنے کے لیے کہا گیا اے چادر اڑنے والے کم کھڑا ہو جائے فاندر پسبدرا لوگوں کو بتلا اور اپنے رب کی کبریائی بیان یعنی اصل دعوت لوگوں کے لیے توحید کا پیغام توحید ان کی اگر صحیح ہو جائے اور پھر کتائیاں کمیاں خامیاں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے آبدا جہنم نہیں رہے گا ایک حدیث میں آتا ہے کہ اہل شرک جو ہیں وہ اہل توحید کو جہنم میں کہیں گے وہ اہل توحید بھی جہنم میں ہوں گے اپنے گناہوں کے سبب کہ غیر اللہ کی عبادت تم نے بھی نہیں کی اور ہم نے تو کی چلو ہمیں تو سزا مل رہی تو تمہیں کیا فائدہ ہوا تم جو کہتے توحید فائدہ دیتی ہیں تمہیں کیا فائدہ ہوا تو اللہ تعالی کو اس بعد پر بڑی غیرت آئے گی تو اللہ تعالی جا کر فرشتوں کو کہے گا اللہ کریم کہ جاؤ جاؤ اور ان اہل توحید کو جہنم سے نکال دیں ہر وہ شخص جس نے اللہ کی خاطر سجدہ کیا ہوگا نا خالی سطن اللہ کی عبادت کی ہوگی اللہ کہے گا جاؤ اس کی جو پشانی ہے وہ اس پر آگ نہیں پہنچے جو سجدہ کرتا ہے نا رب اس پشانی پر آگ نہیں پہنچ جو سجدہ رب کو بھی کرتا ہے اور گولڑ کو بھی کرتا ہے وہاں تو پہنچے گی لازم وہ نہیں بچ سکتا وہ غیر اللہ کا پجاری تو فرشتے جا کر اہل ایمان کو جو گناہوں کی وجہ سے فسے ہوئے ہیں جنگ کر کوئلہ ہو جائیں گے لیکن پشانی ان کی چہرہ ان کا آگ سے بچا ہوا ہو تو وہ پہچان کر جہنم سے نکال لائیں گے ان کا نام ہوگا اللہ تعالیٰ کے ازاد کردہ غلاب بنیاد کیا تھی توحید جنت کے کنارے پر ایک آبِ حیات نہر ہوگی اس میں ڈال دیں گے لیکن ساروں اس میں سے غسل کر کے جب نکلیں گے چمکتے ہوئے نور کی طرح ان کے چہرے ہو چمکتے ہوئے بلکہ پہچانے ہی نہیں جائیں گے اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ کوئی نشان بھی شان رہ جائے گا تو جنتی آپ جیسے لوگ انہیں کہیں گے یہ ہیں وہ جو کھلے کھا کے آئے ہیں انہیں منع یہ ہیں وہ جو جہنم سے عداد ہوئے ہیں وہ سارے کہیں گے یا اللہ اب عداد کر دیا ہے تو یہ کھالا کھالا سب جو ہے نا جسم پر داگشا یہ بھی صاف ہوئے اللہ کہے گا جاؤ جنت کے نہر میں گزل کرو پھر پہچانے ہی نہیں جائیں گے پھر سارے ایک جیسے ہو جائیں گے تو اللہ کی توحید کا جو اقرار ہے اس پر پختگی دکھائی یہ دیکھئے جانور ہم نے اب زبا کرنے ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور کیا ہے توحید اللہ کے خاطر اپنے بیٹے کو لٹا لیے تھے اور آسمان سے اللہ نے جانور بھیج دیا اور وہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے سنت توحید کی بنیاد اللہ اسی پر ہمیں زندہ رکھے اور اسی پر موت نصیفہ وآخوا وآخوا الحمدللہ